بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ٹیکنیکل ایزی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ یو بیل کے ایٹی ایم کارڈ کا پن چینج کیسے کرو گے اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل بینک کا اکاؤنٹ ہے اور اس کا ڈیبیٹ کارڈ ہے تو آپ لوگ اس ڈیبیٹ کارڈ کا ایٹی ایم کارڈ کا پن چینج کر سکتے ہو آن لائن بہت ہی آسان طریقے سے گھر بیٹے ہوئے آپ لوگ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پن چینج کر سکتے ہو یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کے ذریعے اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن ہے اور اس میں آپ لوگوں نے ریجسٹریشن نہیں کی ہے تو میں نے آل ریڈی ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ اپنی یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کی انٹرنیٹ بینکنگ کو ریجسٹریشن کر سکتے ہو تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لوگن ہو جانا ہے اپنے اکاؤنٹ میں جیسے میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دو آپشن ہیں آپ لوگوں نے اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اکاؤنٹ پر کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کارڈ منیجمنٹ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کارڈ منیجمنٹ پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں کارڈ منیجمنٹ پر کلک کیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کارڈ مینجمنٹ پہ کلکیا ہے تو ہمارا کارڈ یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے اس پہ الریڈی ویڈیو بنایا ہوا تھا جس میں آپ لوگوں کارڈ لوک اور ان لوک کرنے کا طریقہ بتایا تھا جس میں آپ لوگوں کا اگر کارڈ گم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے یا آپ لوگ اس کو ٹیمپریری لوک کرنا چاہتے ہو بلوک کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کیسے کرو گے اگر وہ میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ بہت آسان طریقے سے اپنے ڈیبٹ کارڈ کو بلوک بھی کر سکتے ہو اور ان بلوک بھی کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پہ منیج کارڈ پہ کلک کر لینا ہوگا تو یہاں پہ میں نے منیج کارڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے پیج میں ہم آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ کارڈ ڈیٹیل لکھی ہوئے کارڈ اسٹیٹس ایکٹیو ہے میرا اور لنک انڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ اس اکاؤنٹ سے لنک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چینج پن کارڈ لکھا ہوا ہے چینج کارڈ پن آپ لوگوں نے اگر جو ہے پن چینج کرنا ہوئے پاسورٹ چینج کرنا ہے اس کا تو آپ لوگو نے یہاں پہ change پن کارڈ پہ کلک کرنا ہوگا change کارڈ پن پہ میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ generate a new four digit پن آپ لوگو نے یہاں پہ اپنا four digit کا new پن انٹر کرنا ہے جو بھی آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے آپ لوگو نے بعد میں نیچے re entry پن میں بھی وہی دینا ہوگا ہے تو یہاں پہ مثال کی طور پر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں میں کوئی بھی پین اپنا تبدیل نہیں کرنا چاہتا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جسی فورٹ دونوں میں کیا ہے تو آٹومیٹک جو ہے یہاں پہ OTP جو ہے وہ جنرلٹ ہو جائے گا OTP آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا جیسے ہی موبائل نمبر پہ OTP آ جائے گا تو وہ OTP code یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا جیسے ہی آپ لوگ اس پر انٹر کرو گے تو آپ لوگوں کا پن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا دوستو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے ڈیبیڈ کارڈ یو بیل ڈیبیڈ کارڈ کا پن جو ہے پاسورڈ جو ہے کوڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو بہت یہ آسان طریقے سے نہ آپ لوگوں کو بینک جانا ہوگا نہ آپ لوگوں کو بینک والوں کو کال کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر روشپی پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جلدی ریپلے دے دوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ بھائیوں تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ